اسلام علیکم ویورز جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہونڈا سیمنٹی دوہدار بائیس مونڈل پر بہت سارے ویڈیوز بن چکی ہیں اور آپ کا بھائی بھی تین چار ویڈیوز اس پر بنا چکا ہے میں نے پہلے بتایا تھا کہ اس بائیک کے اندر فالٹ کیا کیا ہے لیکن آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ یہ بائیک اچھی کیوں ہے اس میں ہمیں گوڈ آپشن کیا کیا ملتی ہیں کیوں آپ کو یہ بائیک پرچیس کرنے چاہے بہت سے لوگ اس سیریز کو پسند نہیں کرتے اور وہ لوگ ہیں جنہوں نے بائیک لینی نہیں ہوتی جسٹ کومنٹس کرنے ہوتے ہیں اور جنہوں نے ایکچوال میں بائیک لینی ہوتی ہے وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ بائیک میں اچھی چیزیں کیا اور بائیک میں بری چیزیں کیا تو بری چیزوں کی بات تو ہم کر چکے ہیں آج ہم بات کریں گے 10 ایسے پوائنٹس کے بارے میں جو اس بائیک میں اچھے ہیں اور جن کے بحاف پہ میں آپ کو ضرور رکمنٹ کروں گا تو شروع کرتے ہیں بینہ ٹائم ویس کی اس سے پہلے گائز میں آپ لوگوں کو ایک چیز بتا جاؤں کہ میں ایک سیریز لانچ کرنے والا ہوں جو ہم ہر ہفتے یا دو ہفتے بعد جو ہم ایک ویڈیو بنایا کروں گا جس میں آپ لوگوں کے کومنٹس پک کیا کروں گا رینڈملی جو اچھے کومنٹس ہوں گے یا بورے کومنٹس ہوں گے دونوں ملا کر میں پک کروں گا اور ان کے انسر دینے کی کوشش کروں گا اور آپ سے کچھ باتیں بھی کریں گے تو اگر آپ اس طرح کی کوئی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں نیشے کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے جس میں آپ لوگوں کے کومنٹس پک کیا جائیں اور آپ لوگوں کو آنسر کیا جائیں تو ریزنس ٹو بائی دا ہونڈا سیونٹی ٹین ریزن میں نے یہاں پہ آپ لوگوں کے لئے پک کی ہیں سب سے پہلے ہے امپروب ان انجن انجن میں امپروبمنٹ کر دی گئی ہے انجن کا بار انجن کا سٹاک اس کے ساتھ انجن کے دین پیسٹن ہیڈ اور بھی کافی ساری چینجز جو کہ فورٹی تری بنتی ہیں اس انجن میں لائے گئی ہیں کاربورٹر بھی امپروب کر دیا گیا ہے تو یہ کافی ساری چینجز امپروب ہونے کی وجہ سے اس بائیک کے اندر جو ہے میں آپ کو ضرور رکمنٹ کروں گا کہ آپ نئی بائیک لیں کیونکہ جو پہلے سے ایک پرانی ٹیکنالوجی چلی آ رہی تھی اب اس میں کافی اپگریڈیشن ہو گئی ہے یہ کافی اچھی چیز ہے میں فرس پوائنٹ پہ یہاں پہ انجن امپروبمنٹ رکھتا ہوں کہ کافی اچھا امپروب کیا گیا ہے یہاں پہ ہونڈا کی جانب سے سیکنڈ نمبر پہ چیز ہے ہاں ایک چیز ہے میں نے لارس ٹائم بگس کی بات کی تھی تو بھئی نیا انجن ہے نئی چیزیں ڈالی ہیں تو بگس تھوڑے بہت آئیں گے لیکن اتنے بڑے بگس نہیں ہوں گے کہ بائیک بالکل ہی ورک نہ کرے چھوٹے موٹے بگس آئیں گے جن کو آپ آفٹر سیل مارکیٹ سے بھی یا پھر ہونڈا کے اپنے شو روم سے ریپیئر کروا سکیں گے تو بگس تو ظاہری بات ہے نئی چیز میں آتے ہی ہیں اور اس کو جو سیٹڈ ڈالن ہوئے ہیں اس کو ہونے میں تھوڑا سا ٹائم لگ جاتا ہے سیکنڈ بات کریں گے پرفارمس کی جب انجن بہتر ہوئے تو اس کی پرفارمس کافی اچھی ہوگی ہے آپ کو یہاں پر پہلے سے کافی زیادہ امپروڈ پرفارمس دیکھنے کو ملے گی میں یہ کہوں کہ اگر بیس پرسنٹ پہلے سے امپروڈ پرفارمس ملے گی تو یہ کہنا غلط نہ ہوگا تھرڈ نمبر میں یہاں پہ ہونڈا نے کوشش کی اپنی کالیٹی کو بہتر بنانے کی میں نے فینشنگ دیکھی ہے کالیٹی دیکھی ہے مجھے تو پہلے سے بیٹر بیٹر لگی ہے کافی لوگ یہاں پر کرٹری سائز کر رہے ہیں وہی کالیٹی ڈیکریز کر دی ہے لیکن کس بھی ہاں پہ وہ یہ کومنٹس دے رہے ہیں یہ تو وہی جانتے ہیں لیکن میری اپنین یہی ہے کہ کالیٹی کو پہلے سے مضبوط کرنے کی کوشش کی گئی ہے یہاں پر اچھا ورک کیا گیا ہونڈا کی جانب سے نیکس نمبر پر چیز جاتی ہے ایوریج اس کے کاربوریٹر میں امپروڈ کیا گیا ہے تو جس کی ویسے اس کے ایوریج بھی انکریز ہو جائے گی تو آپ کو پہلے سے تھوڑی بیٹر ایوریج دیکھنے کو ملے گی میں نے کوشش کر رہا ہوں کہ آپ لوگوں کے لیے ایک ویڈیو لے کر آؤ جس میں میں اس کا ایوریج ٹیسٹ آپ لوگوں کو دیکھا ہوں کہ کتنی ایک لیٹر میں ایوریج دے رہی ہے وہ کوشش کر رہا ہوں انشاءاللہ جیسے پوسیبل ہوگا تو وہ ضرور ویڈیو لانچ کروں گا نیکس چیز ہے ٹاک سپیڈ جہاری بات ہے اس کے ٹاک میں بھی امپروف کیا گیا ہے جس سے اس کی پیک اپ بھی بیٹر ہوئی ہے ایک پیک اپ اور دوسری اس کی ٹاوٹس پیڈ بھی بیٹر دیکھنے کو ملے گی تو یہ دو چیزیں کافی تاتے امپروف ہو گئی ہیں کیونکہ اس کے ٹاک میں امپروف آیا ہے آپ کو پیک اپ بھی جو ہے سٹارٹپ اچھا ملے گا بائک کا اور ٹاوٹس پیڈ بھی آپ کو اچھی ملے گی ایک چیز اور جو اس میں مجھے چین نظر آیا وہ اس کے ساؤنڈ میں نظر آئے اس کا ساؤنڈ جو ہے وہ تھوڑا تھوڑا سا کلک کرتا ہے ہونڈا سی جی ونٹو فائف کو اس حوالے سے اگر آپ لوگوں نے ڈیفرنٹ ساؤنڈ سنے ہوں گے ڈیفرنٹ ویڈیوز میں جا کر آپ لوگوں نے دیکھے ہوں گے ساؤنڈ تو آپ مجھے نیچے کمنٹ بوکس میں بتا سکتے ہیں کہ آپ کو یہ فیل ہوئے یا نہیں مجھے فیل ہوئے ہے کہ تھوڑی سی جو ہے یہاں پہ ہونڈا سی جی ونٹو فائف والے اس نے جھلک دکھائی گیا ہے ساؤنڈ کے اندر نیکس ویبریشن لیس میری اپنین یہ ہے کہ یہ ویبریشن لیس ہوگی ہے کافی مطلب اگر پہلے سیونٹی پہ جا کے ویبریٹ کرتی تھی تو اب تھوڑا سا امپرووز میں آپ کو دیکھنے کو ضرور مل سکتا ہے ویبریشن میں بھی کافیت تک آپ کو کمی دیکھنے کو ملے گی نیکس اجازہ ہے سمودھ ڈرائیو اس بائی کی ڈرائیو جب کافی سمودھ ہو گیا گیرز کافی اچھے سے شیفٹ ہوں گے بگز کی بات میں پہلے کر چکا ہوں کہ بگز ضرور آئیں گے لیکن یہ ہے کہ آپ کو کوالیٹی وائز اور ہر چیز کی جو یوز ہے وہ پہلے سے اچھا دیکھنے کو ملے گا وہ ہو سکتا ہے کچھ موڈلز کے اندر آپ کو بگز دیکھنے کو ملیں کچھ ٹیکنیکل فارس دیکھنے کو ملیں لیکن یہ ہے کہ ہر موڈل میں بھی یہ ایشو نہیں ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ایشوز آئیں گے اگر آپ کو وہ چھوٹے موٹے ہوں گے جو ایزیلی ریزولو ہو جائیں گے تو میں یہاں پر یہ ہی کہوں گا کہ بھائی کافی سمودھ چلنے والی گی پیک اپ میں آپ لوگوں کو پہلے بتا چکا ہوں کہ پیک اپ پر ٹورکیں امپروو ہوگی ہیں تو بھائی پیک اپ بھی بہت زبردستہ آپ کو یہاں پہ دیکھنے کو ملے گی پرائیس وائز بات کریں پرائیس وائز میں نے یہاں پہ پوائنٹ اس لیے رکھا ہے کہ اگر آپ پرانا سیری سیری سیونٹی لیتے ہیں وہ بھی اسی پرائیس میں آ رہا ہے یعنی کہ ایٹی سکس ٹاؤزن نائن انڈرڈ میں پرانا بھی آ رہا ہے تو نیا بھی آ رہا ہے تو میں آپ کو ضرور رکمینڈ کروں گا کہ آپ نیا لے اور لاس چیز یہاں پر میں نے دیکھی ہے گرافکس تو بھائی ایک نئے گرافکس آگئے ہیں اس کا اپنا ہی چسکہ ہوتا ہے اپنا ہی جو انٹیشن ہوتا ہے تو نئے گرافکس نہیں ہوتے ہیں اور پرانے پرانے ہوتے ہیں اولڈیز گولڈ تو ہے لیکن اولڈیز اولڈ بھی ہوتا ہے تو یہ ہے کہ آج کل تو اولڈیز اولڈی چلتا ہے تو میرے خیال میں گرافکس نئے ہیں تو وہ آپ کے لئے زیادہ بیٹر ہو سکتے ہیں ایس کمپیرڈ تو اولڈ گرافکس اب یہ آپ کی پرسن اپینین پر ڈیپینڈ کرتا ہے لیکن میں کہوں گا کہ اس پرائس کے اندر کیونکہ سیم پرائس میں آپ کو دولوں موڈل مل جاتے ہیں تو آپ نئے گرافکس ہی رکمین کریں پرفارمس بڑھ گئی ہے کالٹی بڑھ گئی ہے ایوریج بڑھ گئی ہے ٹا سپیڈ بڑھ گئی ہے ویبریشن کم ہو گئی ہے سموتنس آگی ہے بائیک کے اندر پیک اپ بیٹر ہو گئی ہے کافی ساری چینجز اس بائیک میں اب تک کہا جا رہا ہے کہ اویلیبل ہیں ان کے حوالے سے کتنی ریالیٹی ہے یہ آنے والا وقت آنے والے چھ مہینے یا سال ہی ہمیں بتائے گا کہ ایکچول میں یہ کیا ہمیں وہ پرفارمس زیبی رہے ہیں جو ہونڈا نے یہاں پر کریمز کی ہیں لیکن ابھی کے لیے میں یہی کہوں گا کہ آپ لوگوں کے لئے ایک ریکمنڈڈ بائی کا آپ اس کو بائی کر سکتے ہیں آپ کو ایک اچھا اور نیا ایکسپیننس ملنے والا ہے ٹیک کیا رہا فیمنا بہت بہت خیال لکھے گا مجھے دعا میں یاد رکھئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اللہ حافظ